موسیقی وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَ يُقَلِّمُنَ اللَّهُ وَوْتَقْتِينَ آئَا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ نے کہا یہ لاعلمی ہے اللہ جن کے پاس علمی ہے وہی ایسی باتیں کریں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا او تعتین آیا یا کوئی نشانی لے کے کیوں نہیں آتا ہمارے پاس اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری بات نہیں ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس طرح کی بات کی تھی تشابہت قلوب ہم تمہارے اور ان کے دل اب مل چکے ہیں ہم نے آیتیں بیاد کر دی ہیں تمہارے یقین کے لئے دیکھو پہاڑوں کو دیکھو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے دیکھو سمندروں کو جانوروں کو مویشیوں کو ہشرات کو کیڑے مکوڑوں کو دیکھو تم کیسے پانی کے نطفے سے چھوٹے حکیر پانی کے نطفے سے جس میں جان بھی نہیں ہوتی اس کو ہم انسان بناتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ پھر اس میں دل لگاتے ہیں پھر اس پہ گوش چڑھاتے ہیں پھر اس کی شکل بناتے ہیں ہر چیز اپنے پرفیکٹ آرڈر پہ ہے ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آتا ہے اس چیز کا کہ یہ چانس اتفاق تم کہہ دیتے اس کو یقین لانے کے لئے تو آیات بہتیں لگے تمہارے دل میں بیماری ہے آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں ہمارے لئے سب کچھ واضح ہے سب کچھ واضح ہے ہمارے لئے کہ یہ دین حق ہے اس دنیا کا ایک مقصد ہے یہ سب فضول نہیں ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے لیکن ہم نے بھی ایمان لانے کی کچھ ایسی ہی شرطیں رکھ دی ہیں جس طرح کی ان کی تھی آج ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں ہیلے بہانے بناتے ہیں اللہ کے دین سے انحراف کرنے کے لئے دنیا کی لذت اور دنیا کی مزے کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے یہ سلوگنز پہلے دل میں تھے نفاق کی شکل میں آج زبانوں پہ آگئے ہیں کہ جوانی میں دین پر نہیں آیا جا سکتا اس دنیا کے اندر شہوات کا ایک بہت بڑا زور ہے خواہشات کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں اس لئے جب ایک عمر آئے گی جب میرے اندر شہوات کم ہوگی خواہشات کم ہوں گی تب ہی میں دین حق کو قبول کروں گا اور آگے سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آرہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آج یہی سلوگنز مسلمانوں کے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آج دین حق پہ چلنے کی توفیق نہیں ملی تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ملی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہدایت پر آتے تو قرآن کو کیوں نازل کیا کیوں کہا یہ ہدایت ہے متقین کے لئے اور ہدنلن ناز کے بھی الفاظ مل جاتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لئے ہدایت ہے اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے اور دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر آئیں ایسے ہی کچھ جملے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن اللہ کے سب سے بڑے باغی نے بھی کہہ گئے قَالَ رَبِّ بِمَا غَوَيْتَنِ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا اللہ تُو نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ من ظالک اللہ کیوں کسی کو گمراہ کرے گا جب تک کہ انسان خود فسق و فجور میں پڑھ کر گناہ میں پڑھ کر اندہ ہو جائے اور اس کے دل کے اندر وہ اندھیرے آ جائیں تب ہی وہ خود اپنی گمراہی کو متعین کرتا ہے کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلائیں گے تو یہ ٹیسٹ تو نہیں ہوا ٹیسٹ تو یہ ہے کہ تم اپنی اور میں اپنی چوئیس اور فری ویل کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سمیٹ کرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جائیں آج ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح دین حق ملا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہم بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے عمل چاہے کریں نہ کریں ہم شرک کر لیں کفر کر لیں سجدہ کر دیں کسی اور کو رکو کر لیں غیر اللہ کے نام کا کوئی بھی کام کر دیں دین کے اندر نئے نئی انوینشنز اور بداعات کو ظاہر کر دیں جو اللہ کے نبی نے کبھی کام نہیں کیا اس کو کر دیں کافروں کی ایمیٹیشنز اور تشبیح کر لیں یہ سارے افعال کرنے کے بعد نماز کو ترک کر دیں باجماعت نماز کو ترک کر دیں اللہ کے دین کو غریب چھوڑ دیں غریب اور مسکین کے لئے چھوڑ دیں اور خود زندگی میں یاشیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں ڈال دے گا